بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی کا آپ کے ایکزام کی تیاری کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوں گا آج ہم بات کریں گے سیریان سیول وار کے حوالے سے ایک سیریان میں جو اس وقت سیول وار ہے خانہ جنگی جو چل رہی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے اس کے من ایکٹرز کیا ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ قاضیز ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا دنیا پر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے یومینیٹی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے لوگ کس طرح سے جو ہے وہ پرابلمز فیس کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو ویسٹ ایشن کنٹری جو سیریہ ہے جس کو ہم شان بھی بولتے ہیں تو یہ سیول وار کا شکار ہے جی دوہزار گیارہ سے دوہزار گیارہ ماہ عرب سپرین کے نام سے ایک جو ہے وہ تحریک چلی تھی عرب کنٹریز کے اندر جس میں مصر ہے تیونیس ہے اس طرح لیبیا اور پھر اسی طرح شام ان سب کنٹریز میں اعتجاج کا سلسلہ پھیلا اور لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور جو وہاں کی حکومتیں تھیں اب ان حکومتوں میں زیادہ تر جو حکمران ہیں وہ آٹوکریٹک گورنمنٹس یہاں پر ہیں تو ان آٹوکریٹک حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ان علاقوں کے لوگ ان ممالک کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور اسی طرح جو ہے وہ مصر کے جو حکمران تھے حسن مبارک ان کا جو تیس سالہ دور حکومت ختم کیا گیا اسی طرح یمن میں مسائل شروع ہو گئے تیونیس میں اسی طرح معاملہ ہوا اور اسی طرح پھر جو ہے وہ لیبیا میں بھی اسی طرح خانہ جنگی سٹارٹ ہوئی اور محمد قضافی کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا گیا تو ایک عجیب سا ماحول ان سب کنٹریز میں شروع ہوا اور لیبیا میں باقی کنٹریز میں تو کامیاب ہو گیا لیکن سیریہ کے اندر یہ معاملہ کامیاب نہیں ہو سکا اور ایک خانہ جنگی چھڑ گئی اور اس خانہ جنگی کی وجہ سے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا اور وہ ہجرک کرنے پر مجبور ہوئے تو آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے سیول بار سیریہ کے اندر اس کے مین کلیر فازز اور ریمیفکیشن کے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیریہ کا جو بارڈر ہے وہ کن کن کنٹریز کے ساتھ جوڑتا ہے تو سیریہ کا بارڈر ترکی کے ساتھ عراق جورڈن لیونا اور اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کوسٹ لائن ہے وہ بھی ہے میڈیٹرینیم سی کے ساتھ اس کی ویسٹ آئیڈ کے اوپر اب سیریہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ڈائیورس ایتھنک گروپ ہیں مختلف یہاں پر جو ہے وہ گروپ رہتے ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ریلیجیس ڈومینیشن کی بات کریں تو سیریہن عرب ہیں ترکوین ہیں کورد ہیں سیریہن ہیں ٹھیک ہے جی سرکاسینز ہیں آرمینینز ہیں گریک ہیں اور مینڈینز ہیں اور اسی طرح جو عرب ہیں وہ سب سے بڑا ایتھنک گروپ ہے جی عرب سب سے زیادہ ہے اسی لیے ہم اس کو عرب کنٹری کنسیڈر کرتے ہیں سیریہز ریلیجیس گروپ کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سنی ہیں علاویز ہیں شیعہ ہیں کرسٹینز ہیں یہودی ہیں مینائنز ہیں دروز ہیں سلفیز ہیں اسمائلی ہیں اور یزیدی ہیں یہ دیفرنٹ جو ہے یہاں پر ریلیجیس گروپ بھی ہیں اور لارجسٹ جو ریلیجیس گروپ یہاں پر یہ سنی مسلم ہیں ٹھیک ہے جی سب سے زیادہ یہاں پر سنی مسلم ہیں لیکن حکومت سنی مسلم کی نہیں ہے ٹھیک ہے جی جس کو ہم لیونٹائن ریجن بولتے ہیں اور یہ قدیم ترین جو آباد ممالک ہیں آباد علاقے ہیں ان میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے اور سیریہ کے دو شہر ایسے بھی ہیں جو سب سے قدیم آباد شہر ہیں کہ جو آباد رہے ہیں بہت عرصے سے اور قدیم ترین آباد شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو مارڈن سٹیٹ ہے سیریہ کی انکلوڈز در ویجن آف مینی انچین کنگڈم جو مارڈن سیریہ ہے تو اس کے اندر بہت سارے جو قدیم جو سلطانتیں اور سیولیزیشن تہزیویں تھیں ان کا یہ گہوارہ ہے ان کا یہ مسکن ہے ان پر یہ مشتمل ہے ایک capital جو سٹی ہے دمسکس جس کو ہم دیمشت بولتے ہیں اور ان آدھر سٹی جو الیپو ہے ٹھیک ہے جی یہ دنیا کے قدیم ٹھیک ہے نا سب سے oldest continuously inhabited cities میں ان کا شمار ہوتا ہے اور عربی زبان میں ہم سیریہ کو جو ہے وہ اشام بھی کہتے ہیں اور سیریہ جو ہے وہ 1945 کے بعد اس کو ریپبلک کا درجہ دیا گیا ایز اے پارلیمنٹی ریپبلک کی ایمرج ہویا ہے ٹھیک ہے اور یونائٹڈ نیشن کا یہ فاؤنڈنگ میمبر بھی بنا ہے 1945 میں جو ہے یونائٹڈ نیشن بنی اور یونائٹڈ نیشن کا فاؤنڈنگ میمبر ہے یہ اور اس کے بعد یہ تھا کہ اس سے پہلے فرنچ جو تھے وہ اس پر حکمران تھے فرنچ نے کبزہ کیا ہوا تھا اور اس سے پہلے صدیوں تک جو ہے وہ عثمانی جو تھے وہ اس کے اپر حکمر کرتے رہے ہیں 1963 جو بیسز پارٹی ہے ٹھیک ہے جی وہ آئی ٹھیک ہے جی اس میں پاور میں اور ابھی تک یہی پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہے اور اس کے میں آپ دیکھیں تو بشارل اسد ابھی بشارل اسد ہیں بشارل اسد پہلے حافظ الاسد تھے اور یہ پارٹی کانٹینیوسلی پاور میں ہے سیریہ یونٹری ریپبلک ہے ٹھیک ہے اور جو سول کنٹری جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پولٹیکلی تو یہ دو بشارل پارٹی ہے یہی اس کی آل ان آل ہے ٹھیک ہے نا تو بشارل اسد ہے بشارل اسد آن دا پرنسیپل آف عرب نیشنلیزم پین آربیزم اور عرب سوشلیزم آز ویل آز سوشل پروگریس اور دو آزار سے لے کر ابھی تک یعنی کہ کس سال ہو گئے ہیں یہ پاور میں ہیں لیکن یہ باز این میں رکھے کہ دو آزار گیارہ سے آن ورڈ ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں آئی یعنی کہ فانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے تھوڑے سے ہریہ کے اوپر ان کی اپنی حکومت ہے اور ان کو اس کو بھی رشیہ ایران یہ بیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھی تک قائم ہے ادروائیز کب کی یہ حکومت ختم ہو جانی تھی بشارال اصد کے اگر ہم کرنٹ گورنمنٹ کی بات کریں تو ہی سکسیڈیڈیز فادر آفیز الاسد ہوا دا پریزیڈنٹ فرام نائنٹین سیمیڈیوان تو بشارال اصد جو اپنے باپ آفیز الاسد کو سکسیڈ کیا ہے جو کہ انیس سو اکتر سے لے کر دو آزار تک سیریہ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور دا گورنمنٹ ان سیریہ یہ بھی امرانہ حکومت یہ ایک ڈیٹیٹر شپ ہے یہاں پر یعنی کہ دوسروں کو رائٹس نہیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کےوں پر الزمات لگائے جاتے ہیں پولٹیکل اپوننس کو جو ہے وہ دبانے کے ان کے لیے اپرسیو یہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپرس پغیرہ جو ہے وہ فری نہیں ہے فریڈم ایف ایکسپریشن یہاں پر نہیں ہے اپنے مخالفین کو دبایا جاتا ہے تو یہ چیزیں یہاں پر شامل تھیں اور آخر میں لوگ جو ہے وہ تنگ ہو کر ارب سپرنگ جب شروع ہوا تو اس میں لوگ نکلے باہر 2011 میں ارب سپرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تیوریشیا میں اور وہ باقی جو ارب کنٹریز ان تک بھی پھیل گیا سیریہ میں بھی پھیل گیا اور اس میں یہ تھا کہ پرو ڈیمیوکریسی اپرائزنگ سٹارٹ ہوئی تو پیسفول بھی اور آم بھی یعنی کہ پیسفول اعتجاد بھی کیا گیا اس کے علاوہ آم سٹرگل بھی کی شروع ہوگی اور اس میں جو بہت ساری جو مومنٹس ہی ان کو کرش کر دیا گیا ٹھیک ہے جی اکومت نے زبردستی ٹھیک ہے آم کا استعمال کرتے ہوئے فورس کا استعمال کرتے ہو پاور کا استعمال کرتے ہو ان کو کرش کر دیا سیریہ میں بھی اکومت نے جو ہے وہ ریٹیلی ایڈ کیا ٹھیک ہے ان پروٹیسٹرز کے اگینسٹ اور اس کی وجہ سے سیریہ کے اندر ایک جو سیکٹریرین ڈیوائیر تھا وہ سٹارٹ ہو گیا کہ سنی شیعہ ایک کس آدم کیا بات کر سکتے ہیں مختلف جو اتنے گروپ سے انہوں نے اتھیار اٹھا لیے اور وہ الگ الگ وہ لڑنا شروع ہو گئے اپنی اپنی ڈومیننس کے لیے سیول وار جو تھی سٹارٹ ہوئی تھی 2011 میں اور یہ ابھی تک چل رہی ہے اور اس کا سیریہ کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے روپر بہت ہی برے قسم کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ملینز لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں اور ان سے سارے جو جنگ ہے اس کانہ جنگی کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں سیریہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے بہت ساری جو پروکسی وارز ہیں ان کا سنٹر بن چکی ہے بہت سارے جو ریجنل فیکشنز تھے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل پلیئر سے وہ ان فیکشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو گلوبل پیس انڈیکس تھا دوہزر گیرہ سے لے کر دوہزر اٹھارہ تک اس نے سیریہ کو سب سے لویسٹ رکھا یعنی کہ دنیا میں سب سے کم اگر آمن کے حوالے سے ہم بات کریں جو ملک ہے تو وہ سیریہ تھا شام تھا اور دوہزر انیس میں یہ ایمپروو ہوئے ایک درجہ لیکن ابھی تک اوورال دنیا کے تو اس میں بہت ساری جو ٹیرریسٹ آرگنیزیشنز تھی جیسا کہ آئی ایس آئی ایس ٹھیک ہے جی یہ بھی اس میں شامل ہو گئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ٹیرریسٹ ڈھوک تھے وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں لیکن ابھی اس کے پاس کوئی ایسا چتنی وہ ٹیرٹری نہیں ہے کسی زمانے میں انہوں نے ٹیرٹری جو ہے وہ ٹین کر لی تھی لیکن پھر کردوں نے جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے ان کو پیچھے رکل دیا تھا اور اب سپرنگ کی بات کم کرتے ہیں تو بہت سارے جو ابھی اس وقت لڑ رہے ہیں بہت سارے فیکشنز بہت سارے گروپ جو ہیں وہ سریعہ کے اندر سرگرم ہیں اور ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں ان مفادات کی وجہ سے وہ یہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اوپر قوضہ کرنے کے لیے اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کو دو مین گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پرو اینڈ اینٹی اصد ایک جو ہے وہ اصد کی حمایت میں لڑ رہا ہے دوسرا اصد کی جو ہے وہ مخالفت میں لڑ رہا ہے جو رولنگ پریزیڈنٹ ہے کنٹری کا بشار الاسد تو کچھ جو گروپ ہیں وہ اس کے حمایت کر رہے ہیں اور کچھ گروپ اس کے مخالف ہیں تو ان دو گروپوں کی آپ اس میں جنگ ہے اور مختلف گروپوں میں وڑ کر لڑائی کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے گروپ یہاں پر اس وقت سرگر میں عمل ہیں تو پرو گورنمنٹ جو اصد کے سپورٹرز ہیں ان میں سیرین ملیشیا ہے جو سیرین آرم فورس ہے ٹھیک ہے جی وہ ہے ایس ڈی اے گورنمنٹ آرم فورس ہے نیشنل دیفنس فورس ہے ای ڈی ای ای ڈی اے پھر اسی طرح شبیہ ان افیشل ملٹری ہے جی جو کہ الیواتی جو مینارٹی ہے ٹھیک ہے اصد بھی اسی سے بلاؤنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے اپنا ایک ان افیشل ملیشیا ہے تو یہ اس کی امائیت میں ہیں اسی طرح جو ہے وہ ایران ہے تو ایران شیعہ کنٹری ہے اور اصد بھی شیعہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے الائے ہیں ایک دوسرے کے دادی ہیں اسی طرح جو ایجیپٹ ہے وہ بھی اصد کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے اصد کی گورنمنٹ کو فیور کر رہا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے ایک ہاتے میں لڑ رہے ہیں اسی طرح حضباللہ ہے لیبنیز شیعہ اسلامیس ڈروپ ملٹری اور سوشل ارگنائزیشن ہے تو یہ بھی اصد کی حمایت میں لڑ رہے ہیں رشیہ بھی جو ہے وہ اصد کی حمایت میں لڑ رہے ہیں ریزن کیا ہے تو رشیہ کا جو بیس ہے ٹھیک ہے only Mediterranean Neville بیس ہے وہ اس کے اندر ہے سیریہ کے اندر ہے اس پر جیسے سیریہ کی جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے اس کی حمایت کر رہا ہے رشیہ تو فارن شیعہ ملیشیا جو کہ مختلف کنٹری سے ریکروٹڈ کیے جاتے ہیں یمن سے افانستان سے عراق وغیرہ سے تو یہ بھی اصد کی گورنمنٹ کے حمایتی ہے اب جو انٹی گورنمنٹ جو لوگ ہیں ٹھیک ہے جی وہ ان کو سیریہ ریبلز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کون کونس ہیں جی وہ مختلف گروپیں سیریہ نیشنل کوالیشن ایسن سی ٹھیک ہے کوالیشن جو انٹی گورنمنٹ فیکشنز کی کوالیشن بنائی گئی ہے جس میں وہ ترکی میں بیس ہے اور انہوں نے ایک سیول اور دیموکریٹک جو ہے وہ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے سیریہ میں جمہوریت پرسند حکومت بنائیں گے اور اس کو جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم کیا گیا ہے بہت ساری گلپ سٹیٹس کی جانب سے پھر اس کے دیموکریٹک فورسز اور اس میں کردش جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں کردوں کا جو گروپ ہے وائی پی جی اور اس دی ایف جو ہے وہ ایک الائنس ہے کردش کا لیکن اس کے اندر عرب بھی ہیں ترکمن بھی ہیں اور سیرین جو اس آرین ملیشیہ ہیں وہ بھی اس کے اندر نسرہ فرنٹ کے خلاف بھی کر رہے ہے جو کہ آئی ایس کو چلیں الگ سے وہ کر رہے لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسد کے حکومت ہی برقرار رہے تو اس کے خلاف یہ ایس ڈی ای ای دونوں جو کام کر رہے ہیں فری سیریان آرمی بنی ہے جی 2011 میں اور یہ بھی ایس ڈی ای 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 سیریان 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 گورنمنٹ سیریان جی ٹھیک ہے جی ان کا اپنا ایک جو ہے وہ ملٹری ونگ ہے اور ان کا بھی یہ ہے کہ سیریہ سے وہ باقی جو لوگ پر بھی مسائل ہو سکتے ہیں اسی طرح جو گلف عرب سٹیٹس ہیں سنی پاور جی سعودی عرب ہے وہ ریبلز کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ای ایران شیعہ ہے اور بشار الاسد وہ بھی شیعہ ہے تو ایران سپورٹ کرتا ہے بشار الاسد کو شیعہ ہونے ناتے جب سعودی عرب ریبلز کو سپورٹ کرتا ہے جو بشار الاسد کے اگینس لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر سنی جو گورنمنٹ ہے وہ بنائی جائے تو یہ کچھ ریزن ہیں جن کی وجہ سے مختلف جو کنٹریز ہیں وہ اس وقت انوال ہیں رشیا انوال ہے امریکا انوال ترکی انوال ہے سعودی عرب انوال ہے اسی طرح سے لیبنان انوال ہے تو یہ سریا کے اندر انوال ہیں اور سریا جو ہے وہ ایک انسانی بہران کا شکار ہو چکا ہے ملین لاکھوں کی تعداد میں جو سریا کے لوگ ہیں وہ شام چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور دوسری جو کانٹری دیں وہاں پر پناہ لینے پر مجبور ہو چکے ہیں تو یہ اسٹیمیٹ لگایا گیا کہ 40% جو چھوڑن ہیں چھوڑکے ہیں کیونکہ کانفلکٹ ہے وہاں پر لڑائی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز کے اندر جو ہے وہ اگر پیس بھی ہے تو وہاں پر لوگ زندہ رہنے کے لئے دو وقت کی روٹی پیدا نہیں کر سکتے وہ وہاں پر کوشش کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنے لیے لائیولی ہوت کوئی بندوبست کر سکیں جو وار جو سٹارٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے ایک میسیو ریفیوجی کرائیس سٹارٹ اردن میں ہیں تو یہ جو ریفیوجی ہیں یہ ہیڈ لائن سٹوری کا حصہ بنے اور بہت سارا جو انہوں نے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر بیٹر لائیف گزارنے کی وجہ سے جب وہ دریاء سمندر پار کرتے ہیں تو کچھ وہاں پر مر جاتے ہیں ایک سارے لوگوں کو ابھی زندگی گزارنے کے لیے دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے گھر رہنے کے لیے نہیں ہے تو ایک آپ کہہ سکتے کہ انسانی بہران کا شکار ہو چکا ہے اس وقت سریا وہاں کے جو آلات ہیں بہت ساری جو یورپن کنٹریز ہیں انہوں نے مزید جو ریفیجی ہیں مزید مہاجر لینے سے انکار کر دیا ہے جرونی نے کہا کہ وہ میکسیمم جو لے سکتا ہے جی وہ تقریبا پانچ لاکھ تک لوگ لے سکتا ہے کنفلیٹ پلیسز سے اب اسی طرح یوکی نے کہا کہ بیس ہزار تک بندے دو ہزار بیس تک مذاکرات کے ساتھ جو کنفکرنگ پارٹیز ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جائے تا کہ جو لوگ ہیں یہاں کہ ان کے لیے مزید مسائل پیدا نہ ہو لوگ آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں جو سیرین کانسٹویشنل کومیٹی ہے جو دو دون نیس مرائی گی تھی تو سیٹلمنٹ کے لیے کوشش کہہ رہی ہے لیکن جو اس پر تنقید کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیجیٹی میٹ رائٹ ہے کہ ہم کانونی کور پر سیری اتخماران ہیں اور ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو کسی صورت میں الاؤ نہیں کیا جا سکتا پرو اسد اور انٹی اسد کی لڑائی میں نقصان کس کا ہو رہا ہے جی نقصان جو ہے وہ سیری کے بندوں کا ہو رہا ہے تو اس وجہ سے سیری کے لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں یہاں تک چیزیاں آپ دیکھ لیں اگر کیوں مسئلہ ہوتا ہے کوئی بریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you very much